اگر ویکتی کو ملے یہ چھ سنکیت تو ہنوان جی ان کے پاس ہے نمسکار دوستوں سواگت ہے آپ کا آپ کے بھکتی چینل ایٹس نائک میوزک کمپنی ہنوان میں بھگوان کی بھکتی یدی پوری نشتھا سے کی جائے تو کبھی خالی نہیں جاتی بھکتی ایک ایسا بیج ہے جو یدی آپ اپنی وجہ روپی آنگن میں بوتے ہیں تو انکورت ہوتا ہی ہوتا ہے جیون کے سارے کشٹوں کو ہر لیتا ہے جتنا گہرا یہ بیج ہوتا ہے تنا ہی اچھا پھلت بھی ہوتا ہے ہاں کسی بھکت کے جیون میں یہ بودھا جلدی انکورت ہو جاتا ہے اور کسی بھکت کو تھوڑی پرتیقشہ کرنی پڑتی ہے یہ اپنی اپنی پراربد کے اوپر نر بھر ہوتا ہے اور دوستوں ہنوان جی ایک ایسے دیو ہے جن کی بھکتی اس کلیوگ میں ترنت پھلت ہوتی ہے بہت جلد پرسنہ ہونے والے دیو ہیں ہنوان جی اور جب ہنوان جی آپ کے پریم اور بھکتی کو سویکار کر لیتے ہیں تو کچھ وشیش سنکیتوں کے مادھیم سے آپ کو اس چیز کا احساس کراتے ہیں دوستوں اگر آپ کو بھی ایسے چھے سنکیت ملتے ہیں تو آپ بھی سمجھ جائیے کہ ہنوان جی آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کی رکشہ کر رہے ہیں دوستوں کبھی کبھار ہمارے جیون میں ایسی ستھتی اتپنہ ہو جاتی ہے جس کا سامنا کرنے کی کشمتہ ہمارے اندر نہیں ہوتی ہے ہم پریاس کر کے تھک جاتے ہیں لیکن اس پرستھتی سے نکل نہیں پاتے ہیں ایسے سمجھ میں کیول ایشور ہی ہماری مدد کر سکتے ہیں اسی کارن ہمیں ایشور کے ساتھ کی آوشکتہ ہوتی ہے اگر ایشور کی گربہ پر ہوتی ہے تو آپ کسی بھی مشکل پرستھتی سے آسانی سے نکل سکتے ہیں کیونکہ ایشور دوارہ بھیجی گئی سکاراتمک شکتیاں آپ کو مشکل سے مشکل پرستھتی میں سہائتہ کرتی ہیں اور آپ کو ہی راہ دکھاتی ہے کئی بار آپ کو بھی محسوس ہوا ہوگا کہ مشکل پرستھتی میں آپ کوئی فیصلہ لے لیتے ہیں اور آپ کو کامیابی بھی مل جاتی ہے یہ وہاں سکاراتمک شکتی ہے جو آپ کی مدد کرتی ہے لیکن اس کے وبریت جب ایشور ہمارے کاریوں سے ناراض رہتے ہیں سبیہ کہتے ہیں میں اپنی گرپا درشتی ہم پر نہیں رکھتے ہیں اور کتنی بھی کوشش کرنے کے باوجود بھی نراشہ ہی ہاتھ لگتی ہے کیونکہ شاستروں میں کہا گیا ہے کہ جس منوشہ کا نشتھ ہونا تائے ہوتا ہے ایشور اس کی بدھی پہلے سے ہی ہر لیتے ہیں پھر وہ نہ تو اچھا سوچ پاتا ہے اور نہ ہی اچھا کر پاتا ہے اسے کیول برا ہی برا دکھائی دیتا ہے اسی لیے دوستوں ہمیں یہ پریاس کرنا چاہیے ایشور کی کرپا درشتی ہم پر بنی رہے آج ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کچھ ایسے سنکیت کے بارے میں جس سے ہم یہ پتا کر سکتے ہیں کہ ہنوان جی ہمیں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اتوہ ان کی کرپا درشتی ہم پر بنی ہوئی ہے اور ان کی سہائتہ سے ہم ہر کشیتر میں کامیاب ہو رہے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں وہ کون سے سنکیت ہیں پر اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ ہی ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے تو چلیے جانتے ہیں پہلا سنکیت دوستوں جب آپ ایک آنٹ میں بیٹھتے ہیں اور آپ کو اچانک ہی من ہی من اپنے دوارہ بھوت گال میں کی گئی غلطیوں کے بارے میں بکتی ہے تاپ ہونے لگتا ہے آپ من ہی من اس غلطی کے لیے ہنمان جی سے معافی مانگنے لگتے ہیں اور ان سے ایک شما کی یاج نہ کرنے لگتے ہیں تو یہاں ایک سنکیت مانا گیا ہے ہنمان جی آپ کو اپنی غلطیوں کا احساس دلاتے رہتے ہیں ان کی درشتی اب آپ پر بنی ہوئی ہے آنے والے سمجھ میں آپ کے جیون میں کچھ اچھا ہونے والا ہے اس کا سنکیت ہنمان جی آپ کو دے رہی ہیں دوسرا سنکیت آنکھوں میں آنسو آنا دوستوں کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ اگر آپ ہنمان چالیسہ پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں اور اچانک سے آپ کے روم روم کھڑے ہو جائیں آپ کی آنکھوں سے پانی بہنے لگے اور آپ کا من پھلی بھوت ہو جائے تو یہ سنکیت مانا گیا ہے کہ ہنمان جی آپ کی بھکتی سے پرسند ہے اور آپ کا ہنمان جی پر دردھ وشواس نے انہیں آپ کے پاس آنے پر مجبور کر دیا ہے اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا ہو تو آپ سمجھ جائیے کہ آپ کے برے دن اب سمابد ہونے والے ہیں ہنمان جی آپ کے جیون میں چل رہی پریشانیوں کا انت کرنے والے ہیں تیسرا سنکیت کام بھاونا دوستوں تیسرا سنکیت بہت ہی مہتوپورن ہے یہ آپ کی انتی کا سنکیت ہے اور یہ سنکیت تب ہی ملتا ہے جب ہنمان جی سچ مچ میں ادرش شروع میں آپ کے ساتھ ہیں اگر آپ اپنے کام بھاونا کو وش میں کر چکے ہیں آپ کو کسی برائے سطری کو دیکھنے یا کسی برائے مرد کو دیکھنے پر من میں ماتا اتوہ بہن یا بھائی اتوہ پتا کا خیال آتا ہے تو آپ سدھ پرش بن چکے ہیں یا سدھ مہیلہ بن چکے ہیں ساکشات ہنمان جی کی گربہ آپ کو پرابت ہو چکی ہے اور اب آپ کو اپنی منزل کو پانے کے لیے کوئی نہیں روک پائے گا چوتھا سنکیت مدد کرنے کی اچھا دوستوں اگر آپ کے من ہی من دوسروں کو مدد کر کی اچھا ہو رہی ہے یا کوئی آپ کو مدد مانگنے آتا ہے تو آپ اسے نہ نہیں کہہ پا رہے ہیں تو یہ بھی ایشور کا ہی سنکیت ہے ہنمان جی سوئے آپ سے اچھے کرم کروا رہے ہیں اس سمائے پر آپ کے دوارہ دی گئی مدد آگے چل کر آپ کے لیے بہت ہی فائدے مند ہونے والی ہے پانچوان سنکیت بندر کا گھر پر آنا اگر کوئی بندر بار بار آپ کے گھر میں آتا ہے اور کچھ کھانا اٹھا کر بھاگ جاتا ہے یا تیر تک آپ کے گھر پر بیٹھا رہتا ہے یہ بڑا ہی شب سنکیت ہے ہنمان جی آپ کے گھر پر آنے والی فیپتیاں کو ترشتی سے آپ کی رکشہ کرنے کے لیے آئے ہیں اسی لیے آپ اس مندر کو چنے اوشہ کھلائیں اور ہنمان جی سے آشیرواد پرابط کریں چھٹا سنکیت لال وستو کا دکھنا یدی آپ کو منگلوار کے دن ہنمان جی کے مندر میں جا رہے ہیں اور آپ کو راستے میں لال رنگ کی وستو دکھائی دے جیسے لال وستر پہنی ہوئی ستری لال گائے اتیادی تو یہ بہت ہی شب سنکیت ہے ہنمان جی آپ پر پرسند ہے جن لوگوں کو بھی ہنمان جی کی پوجہ اور بھکتی سے کوئی لاب نہیں ہو رہا کئی کئی سال انہوں نے ہنمان جی کی بھکتی میں لگا دیئے تو ہم سبھی کو اپنے اندر جھانکنے کی آوشکتہ ہے یہ دیکھنے کی آوشکتہ ہے کہ کہیں ہمارے آچار ویوہار میں ہمارے جیون میں ان میں سے کوئی بھی ایک کارن ہمارے اندر پل تو نہیں رہا کیوں کی جتنا ستی یہ وچن ہے کہ ہنمان جی کے دربار سے بھکت کبھی کھالی ہاتھ نہیں لوٹتے ہنمان جی ہمیشہ اپنے بھکتوں پر کرپالو ہوتے ہیں ان کے دکھ درد کو سمجھتے ہیں اتنا ہی یہ وچن بھی ستی ہے کہ اس پرکار کے ویکاروں سے کرست جو ویکتی ہوتے ہیں ان کی بھی بھکتی ہنمان جی سویکار نہیں کرتے ہنمان جی بے حد سرل ہے اور ان کے لیے ہر جیو سمان روپ سے پریہ ہے تو تو اسی پرکار ہمیں بھی سبھی سے سمان روپ سے پریم کرنا ہوگا بینا کسی بھید بھاو کے پھر دیکھئے کہ ندھی گھنٹوں سادھنا پوجا کرنے کے بعد بھی جو پھل حاصل نہیں ہو رہا ہنمان جی کی بھکتی میں وہ تھوڑے سمیے میں ہی ہنمان جی کی بھکتی کرنے سے آپ کو پرابت ہو جائے گا تو دوستوں کیا آپ کو بھی ایسے سنکیت ملتے ہیں تو کمنٹ کر کے اوشے بتائیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں کمنٹ میں جائے شری رام اور جائے ہنمان اوشے سب دھا